فرانچ کی ایک اپوار تھی اس میں نقشہ دیا ہوا ہے کہ کیسا ہے پاکستان کا جنڈہ ہماری وردی میں گرین پگڑی تھی وہ ہم نے بڑی خوشی سے اس سے کاٹ کے جنڈہ بنایا پاکستانی پرسم سے جڑی انوکھی داستان بانوے برس کے سید خرشید عباس گردیزی سید خرشید گردیزی کو پہلی بار پاکستانی پرسم دنیا میں لہرانے کا اعزاز حاصل ہے علی ریاض اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو پاکستان تو بھرے سویر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بن گیا لیکن اس ریاست کے اعلان خاص طور پر چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کا ایسا دن تھا کہ جس پر ایک ایسے نوجوان بھی تھے جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے بلکہ بوائس کاؤٹس کے تحت فرانس میں موجود تھے ایسے ہی ایک بزرگ نوجوان سے آج میں آپ کو بلوانے جا رہا ہوں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے وہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے عالمی دنیا میں فرانس میں پاکستان کا پرچم لہرہا ہے پاکستان کا پرچم بھی ایسے کہ اپنی کمیز اور پگڑی کے ذریعے پاکستان کا جھنٹا بنا کر لہرہا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ اب وہ جب گئے تھے تو انڈین بوائس کاؤٹس کی حصے سے گئے تھے اور جب وہ پہنچ کے لوٹے ہیں تو پاکستانی سکاؤٹ کی حصے سے لوٹے ہیں تو ان کا نام ہے سید کنشید اباز گڑیدی صاحب انہیں ساتھ بات کرتے ہیں انہیں کی زمانی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے یہاں سے جب چلے تھے کہ پیشاور سے بامبے جایا کرتی تھے وہ زمانے میں بائی شیپ جایا کرتے تھے وہ ہی جاہ نہیں تھے وہ اسے پہنچے بامبے ہری رات چلتے رہے ٹھرانس پہنچے ٹھرانس سے ٹھرانس سے ک lectivogram پہنچے اپنین کامپ تھا فوجیوں کا فراغ کا چیم بوائس کاوٹ تھے اللہڈ رویلن وہ بھی آیا اور ہمیں آک уш دے کہ پاکستان آپ کہ بن گیا ہے ہم بہت خوش ہوئے ہے وہ پتا چلا تھا یہ اعلان ہو گیا تھا پیڈی چکاوٹ تھی انہوں نے مجھے پرانس والی نے انہوں نے بتایا کہ جا یہاں ایک اخبار میں لیمون دے پرانچ کی ایک اخبار تھی اس میں نقشہ دیا ہوا ہے کہ کیسا ہے پاکستان کا جنڈہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی ہماری وردی میں گرین پگری تھی وہ ہم نے بڑی خوشی سے اس سے کٹ کے جنڈہ بنایا اس کے اوپر سفایت چاند تارا لگنا تھا اس کے لئے تو میں نے ایک اپنی کمیز سے کٹ کے چاند تارا بنایا اس کے اوپر چپکایا وہ اور اس کے اس طرح سے یہ اپنے جنڈہ لانایا چودہ اگست کو انہوں نے جو پرچم بنایا اپنی پگری اور کمیز سے ہی جو پاکستان کا رنگ تھا اس کو مزین کیا اور واپس آگر قیدی آزم نے بھی ان کو اکتوبر میں جو ہے ٹی کی ہائی تھی چائے کی دعوت دی جس میں ملاقات رہی اور دوہزار دس میں بھی سیدہ علی ریاض شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے